بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہے میں بنانے لگ ہوں آلو چکن بریانی سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ لیں ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پلیز لائک کے بٹن کو بھی کلک کر دیا کریں آئیے شروع کرتے ہیں میرے پاس تین پاؤ چاول ہے تین پاؤ چکن ہے تین بڑے سائز کے میں نے پیاز لی ہے تین چار ٹوماٹر ہیں پانچ سبز مرچی ہیں لیسن درک کا پیسٹ ہے آدھا کلو سے تھوڑے کم آلو ہے دہی ہے ایک پیالی یہ مسالے ہیں تیز پتہ ہے دالچینی ہے علاچی ہے سبز علاچی لونگ بڑی علاچی بادیاں کے پھول سب سے پہلے میں چاول بوائل کرنے کے لیے پانی رکھتا ہے چولے کے اوپر ایک چولے کے اوپر چاول بوائل کروں گی دوسرے میں مسالہ تیار کروں گی پانی میں دو ٹی سپون میں آئل ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ علیہ وسلم دو ٹی سپون سرکے اٹھ کرنے لگی ہوں دو دو تیز پتہ اس میں ڈالنے لگی ہوں بڑی علاچی تین چار لونگ دال چینی اب اس کو دوسرے چولے پہ رکھنے لگی ہوں مسالہ تیار کرنے کے لیے دیج کا چولے کے اوپر رکھا ہے اس میں ایک کپ تیل ایڈ کرنے لگی ہوں بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم اس میں یہ پیاز اٹھ کرنے لگی ہوں پیاز کے ساتھ ہی میرے پاس یہ جو مسالے ہیں یہ ایڈ کرنے لگی ہوں تیز پتہ ڈال چینی بعد جہاں ان کے پھول ہیں چھوٹی راچی بڑی علاچی لونگ یہ ساری چیزیں اٹھ کرنے لگی ہوں پیاز کو براؤن کرنا ہے پیاز جو براؤن ہو چکے ہیں اب ان میں میں لہسن ادھرک کا پیسٹ اٹھ کرنے لگی ہوں جیسے ندھرک کا پیسٹ میں نے اٹھ کرنے لگی ہوں اس کو دو ملٹ تاک گھونکے جیس میں دوسری چیزیں اٹھ کرنے لگی ہوں اب ٹماٹر اٹھ کرنے لگی ہوں دوسری چیزیں اٹھ کرنے لگی ہوں اب اس میں میں حالو اور چکن اٹھ کرنے لگی ہوں بس میں دار بس میں دور دو سے تین منٹ تک بھونکے پھر اس میں مسالے ایڈ کرنے اب اس میں دو ٹی سپون نمک ایڈ کرنے لگی نمک میں نے چاول جب بوائل کیا اس میں بھی دو ٹی سپون دالا ہلڈیا 1 ٹی سپون ایک ٹی سپون سرہ میر اس کو آٹھ سے داس منٹ تاک اچھی طرح بھوننے 1 ٹی سپون اس میں کالی میر چاہ کرنے لگی 2 ٹی سپون خوشک دھنیا 1 ٹی سپون زیرا ایڈ کرنے لگی 8 سے 10 منٹ تاک اچھی طرح بھوننے لگی 8 سے 10 منٹ تاک اچھی طرح بھوننے لگی 20% تاک اچھ طرح بھونیں 10% تاک اچھ طرح بھوننے لگی اس میں پانچ چھے سبز مرچیں ایڈ کرنے لگی ہوں سابت ہی میں نے ڈالی ہے پانچ چھے مٹھو ہو گیاں مسالہ ہمارا ماشاءاللہ سے پیار ہے بہت پیاری ہشپوہ آ رہی ہے مسالہ تیار ہے اب اس میں چاوہ لڑی کرنے لگی ہوں بسم اللہ بلکل سلو بلیں پہ کرنا ہے چلا اب اس میں دام لگانے لگی ہوں 8 سے 10 منٹ تک اسے دام پہ رکھنا ہے اچھی طرح اس کو ڈھام کے سلو فلیم پہ 10 منٹ تک اسے بند رکھنا ہے 10 منٹ ہو گیاں چاوہوں کو دام لگائے ہوئے ہمیں چھولے کو بند کرنے لگی ہوں ماشاءاللہ بہت پیاری ہشپوہ آ رہی ہے اب انہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری ہا رہی ہے چاول بھی بہت مزے کے تیار ہیں ایک ایک دانہ ان کا علاقہ ہے اب انہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ 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 بہت مزے کہ آلو چکن بریانی تیار ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا